آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضور غوث سقلین رضی اللہ والمولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھی چار باتیں بتائیں گے چار نصیحتیں فرمائیں گے ہم بھی آپ کے سامنے غوث پاک کی نصیحت پیش کریں گے ہم بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں احادیف پیش کرتے ہیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا بھئی جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا اجتماعات میں خطابات ہوتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا بارویں گیارویں چھٹی میں خطابات ہو رہے ہیں زندگی نہیں بدل رہی تو بدلتی کس کی ہے اس کو قرآن نے بتایا بھئی ہر زمین پر بارش گرے تو سمزہ نہیں نکلتا زمین اچھی ہو تو سمزہ نکلتا ہے تو قرآن نے کہا وَذَكِر فَإِنَّا ذِكَرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کرو کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ عطا کرتے ہیں تو اگر نصیحت ہم قبول نہیں کرتے تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے ورنہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دیوار پر لکھی بھی نصیحت کو بھی قبول کر لیتا ہے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے ایمان کی مختلف درجے ہیں ایمان کی شاخیں ہیں پھر اس پر کبھی تو سیدنا غوث السقلین رضی اللہ والمولا تبارک و تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کو چار نصیحتیں فرمائی کتنی بولیے سنیے گا غور سے نصیحت کرنے والا کوئی آرڈینری شخص نہیں ہے نصیحت وہ ذات کر رہی ہے جس کو نصیحت کرنے کا حضور نے دیا اور مولا علیہ اور جن کے موں کے اندر لوار میں دہن لکھ کر کے فرمایا اب تم لوگوں کو نصیحت کرو وہ ذات نصیحت کر دی پہلی نصیحت بہت پتے کی بات نہیں چاہو اگر ہر غوث کا پاننے والا ان باتوں کو پلے باندھ لے تو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے پہلی نصیحت سجدنا غوث السقلین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے فرمائی بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا اور ہماری پوزیشن کیا ہے اللہ کے علاوہ سب سے امید رکھنا اللہ ہی سے امید نہیں رکھنا باقی اللہ کے علاوہ سب سے امید مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں آپ کے یہاں میرے یہاں شادی ہے چند سرمائے داروں کو میں نے دعوت دی کارڈ بھی دیا کارڈ لے کر پہنچا بھی دعوت دینے کے لیے سرمائے داریں آئیں گے مائن سیٹ کر لیا کہ یہ بڑا آدمی ہے آئے گا تو کم سے کم پچیس ہزار کا کور تو دے گا پانچ ہزار کا کور تو دے گا دس ہزار کا کور تو دے گا لیکن جب کور آیا کھول کے دیکھا تو پانچ سو روپے تو آدمی سر پکڑ لے گا یہ کیا اور یہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان جو بھی انسان سے امید رکھتا ہے اس کو اس تجربے سے گزرنا پڑا ہوگا میرے استاد گرامی مجھ سے فرما رہے تھے ایک مرتبہ میرے استاد گرامی کی باتیں بڑی اللہ والی باتیں ہوتی ہیں ایک دن مجھ سے فرما رہے تھے میرا بیٹا جو ہے نائنٹی تھری پرسنٹ ایس سی میں لے کر کے آیا تو لوگ مجھے مبارک بادیاں پیش کرنے کے لیے آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت بہت خوشی کی بات ہے کچھ بھی کام ہو ہمیں بتائیے گا کچھ بھی کام ہو ہمیں بتائیے گا میری خواہش کہ میں بیٹے کو ڈاکٹر بنا ہو لیکن پوزیشن فیس ایفرٹ کرنی کی نہیں تھی اب ہر کوئی آتا حضرت کچھ کام ہو تو بولیے حضرت کچھ کام ہو تو بولیے میرا ضمیر پریشان ہو رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے کہوں کیسے کہوں کیسے کہوں فرما تھے اصر کی نماز پڑھ کر کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا سب کہہ رہے ہیں کچھ کام ہو تو مجھے کہنا لیکن میں تیرے علاوہ کسی سے کہنے کو تیار نہیں اور رو پڑھا فرما تھے میں اصر کی نماز پڑھ کر حجرے میں پہنچا کوئی صاحب آئے انہوں نے ایک موٹا لفافہ میرے ہاتھ میں لے دیا بعد میں کھولا تو جتنی فیس کی ضرورت تھی اتنا مجھے اللہ نے عطا پڑھا اس سے امید رکھو اور آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسی اللہ سے امید رکھو گے اللہ ویسا ہی تمہارے ساتھ صلوح فرمائے گا تو کیسے امید رکھو اچھی امید توجہ چاہوں کہ میں جو بات اس کرنے جا رہا ہوں یہ نیچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کیسی امید رکھو اچھی امید رکھو اس لیے کہ اچھے سے اچھی امید ہی رکھی جا سکتی اور میرا مولا کسی ایک معاملے میں اچھا نہیں وہ خیر مطلق ہے سوائے اچھا ہی کہ وہ کچھ کرتا ہی وہ اگر دے دے تو بھی اچھا ہے اور نہ دے تو ہمارے لیے وہ اچھا ہوگا تب بھی وہ نہیں دے رہا وہ ہمارے لیے اچھے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کچھ نہیں چاہتا اس لیے کہ اس کا نام جہاں پہار ہے جبار ہے مالک ہے دنیا میں مالک تو بہت دے دا فیکٹری کے مالک دکانوں کے مالک اس کے مالک اس کے مالک نوکروں کے مالک سب مالک ہے لیکن ہر مالک مالک جیسا ہی ہوتا ہے کریم نہیں ہوتا لیکن ہمارا مالک تو وہ ہے جو مالک بھی ہے اور کریم جو مالک بھی ہے اور رہیم بھی ہے جو مالک بھی ہے اور رہاں بھی ہے اور اس سے زیادہ مہربانی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ سے اچھی امید رکھو اور جیسی امید رکھو گے اللہ ویسا تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا یہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو سیدنا غرص سکلین علیہ وآل مولا تمہارک و تعالی وہ فرماتے ہیں کہ بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا شارع فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا کے کسی انسان سے امید رکھو گے مایوسی ہو سکتی ہے لیکن پدرہ سے امید رکھو گے کبھی مایوسی نہیں ہو اس سے امید لگائے رہے اور اچھی امید لگائے رہے تو سیدنا غرص پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اچھی امید اور اللہ سے امید لگائے رہے ہو یہ پہلی نصیحت دوسری نصیحت سیدنا غرص پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے فرمائی بدعات سے پرہیز کرو بدعات سے پرہیز کرو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں بدعات کا سیلاب آیا ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور حضور معین المشایق جو ہے جو گشوری کے ایک پروگرام میں ساتھ پروگرام سے پہلے بیٹھے تھی گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے کہا جلوس غوثیہ میں دس بیس فیصد ڈانس کرنے والے اور ناچنے والوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ یہ یہ آپ کی قوم کر رہی یہ بیدات اور اس کے نام کے اوپر محلوں میں شور شراب یہ سب بیدات ہے اور اس کیوں منائی آجاتا ہے اللہ والے کی زندگی کو سننے کے لیے سمجھ کے لیے اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے تا کہ ان کے طریقے پر چل کر ہم اس درجے تک پہنچ جائیں اپنے رب تک پہنچ جائیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی وآل تک پہنچ جائیں اب یہ دھول تاشے گاجے باجے سے کون اللہ تک پہنچے گا چھوڑ شراب پچھا کے راکھا تو غوث پاک حضی اللہ تعالی نے فرمایا بدعات سے پرہیز کرنا ہر وہ چیز جو سنت کے مقاملے میں آیا اور جس سے سنت مٹ جاتی ہو وہ چیز بدعات ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا تیسری نصیحت غوث پاک علی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو جہاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان سنتے کو مل جائے بس اس حکم پر عمل کرنے میں جلدی کرو اور آج گناہ کرنے میں انسان جلدی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول جلل اللہ کی اطاعت میں انسان تال مٹول کرتا ہے ڈیلے کرتا ہے تاخیر کرتا جہاں اللہ اس کے رسول کا ارشاد تمہارے کانوں تک تک رائے غوث پات اللہ نے فرمات جلدی کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات مارنے میں جلدی کرو اور اس کو حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ نے فرمایا بادر بالاعمال صالحہ نیکی کرنے میں جلدی کرو نصیحت کو پلے بادلو اس نصیحت کو زندگی بھر کے لئے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کرلو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت فرمائی میرے بیٹے اللہ پر کامل بھروسہ کرو پورا بھروسہ کرو اللہ توقل کسے کہتے ہیں ٹیک کے معنی میں ہوتا ہے سہارے کے معنی میں ہوتا ہے بتاؤ اس سے بڑا کوئی سہارا ہے جتنے بھی سہارے ہیں یہ نکتے کی بات ترس کرنا قرآن کی روشنی میں اسے ذہن میں محفوظ کر لو آپ نے کسی انسان پر بھروسہ کیا اس گہرے تعلق ہیں وہ کبھی آپ کی بات ٹالتا نہیں اس امیت پر آپ نے اس پر بھروسہ کر لیا کہ یار میں اس کو کہوں گا میرا یہ کام کر دیگا کبھی ٹالتا نہیں اچانک اس کا انتقال ہو گیا اس نے کہ کوئی انسان تو ایسا نہیں جو پرمننٹ زندہ رہنے کے لیے آیا ہو اس کی موت واقع ہو گئی تو اب آپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہو گا آپ جو اس پر بھروسہ کر بہت کچھ اراد کر لیے بہت بہت کمیٹمیٹ نے کر لیا لیکن موت سے تو آپ کسی کو روپ نہیں سکتے موت آئی آپ کے بھروسے کا بھی جنازہ نکل گیا اس کے جنازے کے ساتھ کے ارمانوں کا بھی جنازہ نکل گیا اس کی جنازے کے ساتھ ساتھ